میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو نفرت کی بنیاد میں بننے والا کیونکہ آپ یورپ میں بھی رہے ہیں آپ ریشیا میں بھی رہے ہیں کس طرح کمپیر کریں گے کس نے ہمارے یہ جو آج مغربت ہے اس کی نتیجہ بھی یہ ہے کہ ہم نفرت کی بنیاد پر ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں تو کیا ہے آپ اس سے بات کریں گے اچھا سوال بڑا انٹریسٹنگ بھی ہے اور اس پر تھوڑی بات بھی ہو گئی اور انہوں نے جو نفرت کی بات کی تو اس پر مجھے کسی کا شیر یاد آرہا ہے جس کی بنیاد میں نفرت کا لہو شامل ہو وہ امارت کبھی تعمیر نہیں ہو سکتی اور ان دو بسروں میں پوری پورا جو مغالطہ پاکستان ہے وہ ہمیں پڑھایا جا رہا ہے اور وہ مغالطہ پاکستان کیا ہے وہ مغالطہ پاکستان یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے جو اصل ہیرو ہیں ان کو ویلن بنا کر پیش کیا جائے اور جو ویلن ہیں ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جائے اچھا یہ کیوں کیا جا رہا ہے اس کی دو وجہ ہے اچھا اس کا تھوڑا سا تاریخ کی پس مندر بھی ہے نا اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوا اس کا اگر آپ ایڈوکیشن کی تاریخ کو دیکھیں تو تاریخی طور پر پچھلے صدیوں میں جو موڈل رہے ہیں دنیا بھر میں دیکھیں جو میڈیویل یعنی جس کو ہم قرون وسطہ کی تعلیم کہتے ہیں اس میں جو تعلیم ہوتی تھی اس میں زور اس پہ ہوتا تھا کہ جی مدرسوں میں یا منگز جو سیمنیریز ہوتی تھی مذہبی تعلیم کے ادارے ہوتے تو وہاں زور ہوتا تھا کہ جی فرشتے بنا کر نکالے جائیں منگ بنا دو ملہ بنا دو اچھا وہ ہزاروں سال چلتا رہا وہ پورا پیٹن لیکن سنتی انقلاب آنے کے بعد وہ پیٹن تبدیل ہوا یورپ میں خاص طور پر اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جی ہمیں فرشتے نہیں چاہیے ہمیں روبوٹ چاہیے یعنی انڈسٹری جو انڈسٹری میں ایک کوک کی طرح ایک پرزے کی طرح فٹ ہو سکے تو یورپ میں جو ہے وہ پرزے بنانے لگے ایسے ادارے بن گئے کہ جہاں پر وہ تیار ہونے لگے لیکن یورپ اس سے نکلا اور بیسمی صدی میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں نہ فرشتے چاہیے نہ روبوٹ چاہیے ہمیں اچھے انسان چاہیے اب یہ کیوں ہوا اس لیے کہ انہوں نے دو بڑی جنگیں دیکھی خاص طور پر جو پچھلی صدی تھی اس میں جو پہری جنگ عظیم بھکتی دوسری جنگ عظیم بھکتی تو انہوں نے کہا کہ نہ فرشتے نہ روبوٹ اگر ہم اچھے انسان نہیں بنا پائیں گے تو ہمارے معاشرے تباہی کا شکار ہوتے رہیں گے اب پاکستان میں کیا ہوا اس پس منظر میں اگر دیکھیں تو ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو فرشتہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دوسری طرف روبوٹ بنانے کی یعنی جتنے پرائیویٹ نیجی تعلیمی دارے ہیں وہ کیا پڑھا رہے ہیں وہ لوگوں کو روبوٹ بنا رہے ہیں کل سے یہ بات ہو رہی ہے یہاں پر بار بار اس پر بات کی ڈاکٹر قاسم بھگیو نے بات کی کلمر سندو نے بات کی اختر بلوش نے بات کی کئی لوگ نے بات کی اور وہ بات یہی تھی کہ بھئی سماجی شعور تو آئے کہیں سے وہ سماجی شعور کہاں سے آئے گا سماجی شعور ہمارا دو تین چیزوں سے آتا ہے سب سے پہلے تاریخ کی صحیح تفہیم سے آتا ہے تو تاریخ کی تفہیم کی جب ہم بات کریں تو جو کچھ ہمیں پڑھایا جا رہا ہے مغالطہ پاکستان کے نام پہ دیکھیں ہمیں سراکت دولہ کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے ہمیں سرسید دحمد خان کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے ہمیں ٹیپو سلطان کا پتہ ہے لیکن ہمیں ابھی شاہ محمد بریز بھی بات کر رہے تھے ہمیں مہراب سردار مہراب خان کا نہیں پتہ ہمیں تالپوروں کا نہیں پتہ تو ہم بھئی کب تک ہم سراجد دولہ اور ٹیپو سلطان کو پڑھتے رہیں گے اور جو ہمارے اپنے ہیرو ہیں جو جو ہماری اپنی سرسید کے ہیرو ہیں ہم ان پہ بات نہیں کریں گے اور یہ کیوں کیا گیا یہ جان پوچھ کر اس لیے کیا گیا کہ جو بچھلے ستر سال کی تاریخ ہے اس میں اگر ہمارے اصل ہیرو کون تھے ہمارے اور ہیں ہمارے اصل ہیرو جو جنہوں نے بہت بڑا تحریک آزادی میں سب سے بڑا اس کتے گا جو نام رہے ہیں وہ باچہ خان کا نام رہا ہے وہ جی اپن سید کا نام رہا ہے وہ بابا بزینجو کا نام رہا ہے یہ ہمارے ہیرو ہیں لیکن اگر ان ہیرو کی تاریخ ہمیں پڑھائے جائے گی تو لوگ تو پھر بنیادی سوال اٹھانے لگیں گے اور ہماری ریاست یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ ہم وہ بنیادی سوال اٹھائیں تو اس لیے یہ جو اصل سنگل کریکلم یا وفاق جو ہے ہماری مرکزی حکومت جو نصاب پہ تبضہ رکھنا چاہتی ہے وہ اس لیے نہیں رکھنا چاہتی کہ سائنس کی تعلیم مختلف ہو جائے گی سائنس کا نصاب تو تقریباً دنیا بر میں اگر آپ پرائیمری کا دیکھیں تو یقصہ ہوتا ہے طریقہ تعلیم میں فرق ضرور ہوتا ہے لیکن پرائیمری کے اینڈ پہ تقریباً تمام سائنس کی تعلیم ٹاپک ایک جیسے ہوتے ہیں سیکنڈی میں بھی سائنس کی تعلیم کے ٹاپک ایک جیسے ہوتے ہیں تو اصل مسئلہ یہ سائنس کی تعلیم کا نہیں ہے اصل مسئلہ ہے کہ سوشل سائنس کی تعلیم جو سماجی شعور دے جو سیاسی شعور دے اس کو روکا جاتا رہا ہے اس کو مرکز کی تحویل پہ لیا گیا ہے اور جو اٹھارویں تعلیم کے ذریعے یہ قدم آگے اٹھایا گیا تھا جس میں صوبے اپنے اصل ہیروز کو آگے لائیں اور سماجی اور سیاسی شعور دیں اس کو روکنے کی کوشش چکے اچھا اب سیاسی شعور پہ بھی میں ایک دو بات کرنا چاہوں گا یہاں پر بھی آپ ہر جگہ یعنی جائے پلوچستان ہو چاہے سندو کل سے بات ہو رہی تھی جوب اورینٹیڈ ایڈیوکیشن جوب اورینٹیڈ ایڈیوکیشن کے ساتھ سیاسی اور سماجی شعور کیوں ضروری ہے وہ اس لیے ضروری ہے لوگ آج کے البابا آپ یہ کہتے ہیں بیٹا سیاست سے دور رہو آپ نے یہ سنا ہوگا اگر اپنے گھر میں نہیں تو رشتہ داروں کے گھر میں سنا ہوگا بیٹا سیاست سے دور رہو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست کی بنیاد کا نہیں پتا سیاست کیا ہے یہ آج کے نوجوان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سیاست کا مطلب یہ ہے جب آپ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ میرے معاشرے کو ایسا کیوں چلایا جا رہا ہے وہ یہ ایک سیاسی سوال ہے اور یہ سیاسی سوال پوچھنا آج کے ہر نوجوان کا حاف ہے اور جب ہم نصاب پہ تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نصاب پہ یہی سیاسی اور سماکی شعور جب تک ہم نہیں دیں گے ہم تبدیلی نہیں لا سکیں گے اور ہماری ریاست نہیں چاہتی کہ ہم وہ تبدیلی لائیں کہ ہم سوال پوچھتے ہیں